اتنی بڑی کسی بڑی دوسری کارے سالہ میں میرا ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنے کا مجھے اوسر پرابت ہوا ہے میں اس اوسر پر آپ سبھی اس دردی ماتا کو بچانے گو ماتا کی رکسہ کے لئے آگرہی آپ سبھی اپستیت اس چھیتر کے بیسے سگیوں پرگت سیل کسانوں اور پرے پردیس واسیوں کی عرصے میں اچارے دیو برجی کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اور اندن کرتا ہوں ہمارے لئے واسطوں میں یہاں کارکرم بھارت کی آستہ کو بچانے کا تو کارکرم ہے ہی اس دھرتی ماتا کو اس کے واسطوک شروع میں رکھنے کا بھی ایک احیان ہے ہم سب جانتے ہیں بھارت کی جب بات ہوتی ہے تو بھارت دیش کے اندر دنیا کے اندر ایک گرشی پردان دیش مانا جاتا رہا ہے گرشی پردان بھارت کی ارث ویوستہ کا دھار بھارتی ایک گو ونس رہا ہے اور بھارتی گو ونس کے کارن جو چرچہ یہاں پر آچاری جی ابھی اپنے اتبودن میں کر رہے تھے آدھنک تکنیک کے آنے کے پہلے اگر آپ بھارت کے کھیدی کسانی سے جڑے ہوئے پراتن ادھیان کو دیکھیں گے تو آپ کا دھیان اس اور بربست آکر ست کرتے ہیں کہ اس دھرتی سے اس پرطاگار کی اتبادن ہمارا کسان پتیت میں لیتا رہا ہے اور جو کی کرانتی جب یوروپ کے اندر اور جو کی کرانتی آئی اور اس کے بعد یہ دیش جب غلامی کی اور گیا تو دھیرے دھیرے کر کے بھارت کی پرمپراغت جو کھیتی کسانی